ہلو فرنڈز میرے نام اینکیت جیسا کیا لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سیریز شٹارٹ کر دی تھی ائر فورس اگزامز کے لیے ایک ہزار ٹوف ایک ہزار کوششنز کی جن سے آپ کا اگزام سمال لیجئے لگ بک کلیر ہو جائے گا چاہے آپ ائر فورس کی بات کریں یا نیوی کی بات کریں یا ڈبل ایسر ان میں سے کوئی بھی اگزام ہو آپ کا آسانی سے کلیر ہو جائے گا جو بھی کونسیٹ آپ کو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کیوں آپ کو اتنا ہی سمجھتے جانا ہے اور بات کریں اس لیکچر کی تو یہ ہمارا سیبنس لیکچر ہے اس کے آلیڈی سیکس لیکچر آپ کو پروائیٹ کیے جا چکے ہیں اور ہم لگلر آپ کو ویڈیوز پروائیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے کون سے ہم لوگ 10 کوششنز لکھا رہے ہیں اور وہ مہاتفون کوششن کون سے ہے جو ہمیں اچھے سے یہاں پہ سمجھنے ہیں تو دیکھئے سر سے پہلا کوششن آپ کا لکھا ہے 10 10 inverse 1 by 2 minus 10 inverse 1 by 3 inverse function سے لیا ہے دوسرا ہمارا matrix سے ہے تیسرا ہمارا binomial theorem سے ہے یہ ہمارا جو کوششن ہے یہ ہمارا دیغاز سمیشن سے ہے اور یہ ہمارا کوششن لیمٹ سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے تو دیکھئے کوششن نمبر ہم اسے پہلے دیکھتے ہیں 5 number 5 question لکھا ہے limit x tends to 2q پر plus mod x minus 2 upon x minus 2 option a لکھا ہے minus 1 option b 2 ہے option c plus 1 ہے option d minus 2 ہے دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں گر آپ کو نہیں بتا ہے کہ جیسے کر ہم کہیں کہ mod x minus 2 کی value کیا ہوتی ہے تو mod x minus 2 کی دو values ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ اس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ already یہاں پہ یہ دیا گیا ہے یہاں x minus 2 کی جگہ ہوں یہاں پہ x کی جگہ نے a کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی جنرلی کے لیے سب کے لیے بات ہو جائے گی تو x minus a اس کی دو values ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے x minus a اور ایک ہوتی ہے minus x minus a ٹھیک ہے x minus a value اس کی تب ہوتی ہے جب x ہمارا greater than a ہوگا ٹھیک ہے اور x minus a اس کی تب value ہوگی جب x ہمارا less than minus a ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر value ہم جیسے یہاں پہ x minus 2 لکھا ہے تو یہاں پہ 2 ہو جائے گا اور یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 2 اور یہاں ہو جائے گا minus 2 تو آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ x tends to 2 plus لیکن 2 کے اوپر plus کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 سے اس کی value تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو جب اس کی value آپ 2 سے کچھ زیادہ یہاں پہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ second condition میں آ رہا ہو sorry first condition میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو value کیا زیادہ رکھنی ہے x کی value 2 سے زیادہ رکھنی ہے اور یہ تب تھا جب x value minus 2 سے چھوٹی ہو minus 2 سے چھوٹی ہو آپ کی value ٹھیک ہے یہاں پہ minus نہیں ہے ٹھیک ہے یہ plus ہی لکھا ہوا ہے آپ کا minus نہیں ہے یہاں پہ plus ہے ٹھیک ہے جب x کی value ہماری 2 سے چھوٹی ہوگی تو ایسی condition نے minus x minus سے لیا جاتا ہے لیکن اگر یہاں پہ اوپر plus لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ value جو ہے ہماری 2 سے تھوڑی زیادہ ہوگی تو ایسی condition میں ہم پہلی condition کو یعنی x minus a کو یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ a تھا تو x minus a رکھا جارہا تھا یہاں پہ 2 ہوگا یہاں پہ ہم لوگ کتنا لکھیں گے x minus 2 تو مطلب اس mod x minus 2 کی جگہ ہمیں لکھنا کتنا ہے x minus 2 اور اس میں تو کوئی change آنہ ہی نہیں ہے وہ تو x minus 2 ہے اور x minus 2 ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ value دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گی تو اس کے according اس کی value ہے وہ کتنی آ جائے گی 1 تو answer اس کا ہوگا plus کا 1 جان لکھے گا اس questions کو اس میں confusion بہت زیادہ ہوتا ہے اگر یہاں سے اس کے اوپر سے 2 ہٹا کے ہم plus ہٹا کے minus لگا دیں تو answer اس condition میں minus ہون ہو جائے گا کیونکہ ایسی condition میں ہم پھر یہاں پہ x minus a کو رکھیں گے یہاں پہ اور minus x minus 1 یعنی minus x minus 2 جیسے ہی آئے گا x minus 2 کٹ جائے گا minus بنائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پہ دونوں میں سے کوئی بھی sign ہمارا نہ ہوتا نہ تو plus ہوتا اور نہ ہی minus ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہمیں دونوں condition check کرنی پڑتی right hand limit بھی check کرنی پڑتی left hand limit بھی check کرنی پڑتی دونوں equal نہیں آتی تو function کیا ہو جاتا discontinuous ہو جاتا اور اس کی جو limit سی وہ exist ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ 2 plus 2 کے اوپر plus یا 2 کے اوپر minus لگ دیا جائے تو ہم ان کے values plus یا minus 1 لکھ سکتے ہیں لیکن اگر دونوں پہ کچھ بھی نہ لکھاؤ تو اس کے limit بتانا possible نہیں ہے ایسی condition بھی یہ کیا ہو جائے گا does not exist اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے تو فیلال ابھی اس کا answer کیا ہوگا آپ کا plus 1 ایسے question اور بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے question چھوٹا ہے لیکن اچھا question ہے exam سے جرور پوچھا رہا سکتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے exam میں question چھوٹے ہوں گے لیکن technical questions ہوں گے آپ کو تھوڑا سا ڈمارک لگانا ہوگا ایسی question exam میں آپ کے پوچھے جانے دیکھیں کہ اس کے options مٹل گئے ہیں کوئی دکت نہیں چلی دیکھتے ہیں سمجھ کرن 5 plus root 2x square minus 4 plus root 5x plus 8 plus root 2 root 5 کہ مولوں کا ہر آتمک مادی موچھا ہے ہر آتمک مادی جن کو نہیں پتا ہے ہم بتا دیں ہر آتمک مادی کو کہتے ہیں harmonic mean ٹھیک ہے کیا آپ بولتے ہیں ان کو harmonic mean آپ کو بتانا ہے کہ اس کا harmonic mean کتنا ہے تو دیکھیں اگر دو نمبر ہمارے a اور b ہیں تو ان کا harmonic mean ہم لو لکھتے ہیں 2ab upon a plus b ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہاں پہ کہ ہمیں اس کے جو 2 کیونکہ بولا گیا ہے مولوں کا ہر آتمک ماد مطلب اس کے جو دو مول ہوں گے کیونکہ یہ ایک quadratic question ہے اس کے دو مول ہوں گے تو ہم نے ایک مول مال لیا a alpha اور دوسرا beta مال لیا ٹھیک ہے تو اگر اس کے ہم دونوں مولوں کا ہر آتمک ماد نکالنے تو وہ کیا ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کا 2 alpha beta upon alpha plus beta تو ہمیں یہاں پہ چاہیے کیا ہمیں چاہیے alpha plus beta اور ہمیں چاہیے alpha into beta یہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ مولو کا گولنفل ہمارا ہوتا ہے c upon a مولو گولنفل کتنا ہوتا ہے c upon a اور مولو کا یوکفل minus b upon a تو دو سب رکھ لیتے ہیں چلیے دیکھیں alpha beta سب سے پہلے جو ہم لوگ لگتے ہیں یہاں پہ b upon a ٹھیک ہے اینے کی سوری alpha beta c upon a تو c ہمارا یہ ہے 8 plus 2 root 5 upon 5 plus root 2 ٹھیک ہے اس کے بعد alpha plus beta minus b upon ہے تو یہ minus تو plus ہو جائے گا یہاں جائے گا 4 plus root 5 اور upon 5 plus root 2 یعنی کی a والا جو term تھا تو یہ تو آپ کا کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ لگ سے دیکھیں تو یہاں جیسے ہی دو common لیں گے یہ اس سے پورا کٹ جائے گا تو یہ دو اس سے multiply ہوگا تو answer اس کا کتنا آ جائے گا 4 ہم نے اس کے options لکھے تو 4, 6, 8 ایسے کچھ کر کے تھے تو اس کا answer جو ہے وہ آپ کا 4 بالکل right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں question کافی بڑا ہے لیکن اگر آپ کو صحیح approach اس کی پتہ ہے تو آپ ایسے question کو آسانی solve کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے question ترہ چلتے ہیں تو اگلے question دیکھیں question number ہمارا third ہے ہمارا یہ question جو آپ کا لیا ہوا ہے یہ ہمارا لکھا ہوا ہے binomial theorem سے ٹھیک ہے options ace کا اس کو لکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے چلیے دیکھیں کہا گیا ہے کہ x plus one by x کی whole power n کے پرسار میں گلانکوں کا یوگ 128 ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا گلانک کیا ہے تو دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں کہ binomial theorem کے ابھی ابھی سریز ہم لوگوں نے ان اکیڈنی پر سمعبت کی ہے تو اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا سب سے پہلے ان اکیڈنی پر جا کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور گلانکوں کا یوگ آپ کو 128 ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز تو آپ یہ سمجھے کہ گلانکوں کا یوگ کیسے نکالتے ہیں جب بھی ہمیں گلانکوں کا یوگ نکالنا ہوتا ہے تو ہم تو کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ x کی جگہ 1 رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا رکھ دیتے ہیں x کی جگہ 1 جیسے x کی جگہ 1 رکھیں گے 1 plus 1 2 کی power n ہو جائے گا تو 2 کی power n یعنی کہ یہ گلانکوں کا یوگ ہے جو آپ کو 128 ہی آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے 128 کو آپ لکھ سکتے ہو 2 کی power 7 تو n کی value کتنی آگئی 7 آگئی ٹھیک ہے پھر آپ کو بتانا ہے سب سے بڑا گلانک تو دھان رکھیں کہ binomial میں جو میرے گلانک ہوتے ہیں اس میں دو گلانک ہوتے ہیں جو سب سے بڑے ہوں گے ایک ہمارا ہوگا nc n by 2 اور ایک ہوگا nc n minus 1 by 2 ٹھیک ہے یا اسی کو ہم لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں nc n plus 1 by 2 یہ آپ فارمولہ تب لگائیں گے جب یہاں پہ جو آپ کو n دیا جاتا ہے وہ ایک odd number odd کا مطلب ہے وسم سنکھیا sorry odd یہاں پہ even number ہوگا ٹھیک ہے اگر n آپ کا even number ہے تو یہ لگے گا لیکن n ہمارا اگر odd number ہے تو آپ یہاں پہ یہ فارمولہ یوچ کریں گے ٹھیک ہے n کا مطلب جیسے آپ نے یہاں پہ نکالا ہے n کتنا ہے ہمارا 7 اب یہ 7 ہماری کیسی سنکھیا ہے 7 ہماری ایک وسم سنکھیا ہے تو وسم سنکھیا کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو 7c 7 plus 1 by 2 یعنی کی آپ یہاں کتنا لکھیں گے 8 بٹے 2 یعنی کی تو ہمیں 7c4 کی ویلو نکالنی ہے تو 7c4 کتنا ہوگا 7 7c4 کو ہم لوگ 7c3 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے لکھ رہے ہیں ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں گی بینومیل تھیورم کے بینومیل تھیورم کے ساتھ ساتھ پرموٹیشن کومیریشن کی ویڈیوز بھی آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ساری چیزیں بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیا لکھا جاتا ہے اس کو تو 7 6 5 اور یہ 3 کا فیکٹوریل 6 کینسل کریں گے 75 75 35 تو اس کا آنسر option number A بالکل right answer مطلب اگر آسی پوچھا جاتا ہے کہ اس پیسار میں سب سے بڑا گوڑان کیا ہے تو آنسر مرا کیا ہوگا آنسر مرا ہوگا 35 یہ اس question کا correct answer ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے question چلتے ہیں question number second کی طرح which of the following is a correct دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ اگر آپ اچھے سے دیکھیں تو یہاں پہ دو statement آپ کے سامنے لکھیں یہ ایک جیسے لکھ گئے ایک منٹ اس کو change کر دیتے ہیں یہ ایسے لکھا ہوگا اس طریقے سے ایسے لکھا ہوگا سے کہ which of the following is a correct اس میں سے کون سی statement جو ہے وہ correct لکھ ہے option a correct لکھا option b correct c correct d correct لکھائے تو ہم بتا دیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلی چیز تو ab کبھی بھی 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 کے برابر نہیں ہوتا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں particular ab جو ہے وہ بھی equal ہوگا جیسے ہم 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 ایسا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ہوگا بھی ایک equal ہوگا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بھی find ہوتا ہے اور بھی ایک 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 بھی ایک نکالتے ہیں تو ہم ایسا direct نہیں بول سکتے ہیں یا ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھی بھی کے برابر ہوگا ہی ٹھیک ہے تو اس لئے یہ statement کو ہم صحیح نہیں کر سکتے ہیں اسے ہمیں غلط کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے اس کو کا دیا ہے تو یہ بیٹا جرور کٹ جائے گا تو آنسر ہمارا یہ صحیح ہے اور یا تو ہمارا یہ صحیح ہے ایک اور لکھے گا یہ جس آرڈر میں لکھا ہے اس کا ریورس آرڈر یہ لکھا جاتا ہے اس کا ریورس آرڈر یہ لکھا جاتا ہے یہ آرگ ہے آنسر ہمارا کیا رائد ہوگا بی دیکھئے آپ ریورس میں لکھا گیا ہے تو بی انورس ایک ورس انٹو انورس یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے چلی اب چلتے ہیں اپنے کوشن نمبر فرس کی طرف چلی دیکھیں کوشن نمبر فرس دیکھتے کوشن نمبر فرس آپ کا لکھا ہے 10 10 1 2 1 3 options 1 7 7 6 1 6 17 6 اس میں کوئی بھی ایک آنسر ہمارا جو ہوگا آنسر ہوگا چلی ہمیں یہی بتانا ہے کہ آنسر اس میں کون سا جو ہے تو دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں سبھی لوگوں نے لگ پڑھا ہے 10 inverse x اگر لکھا ہے minus 10 inverse y تو 10 inverse x y upon 1 plus x y یہی formula میں آپ apply کرنا ہے تو جیسی formula apply کیا جائے گا 10 تو باہر رہے گا یہاں پہ 10 inverse x minus y لگے گا تو 10 inverse x minus y 1 2 minus 1 3 upon 1 plus 1 2 into 1 3 ٹھیک ہے یہ c value تو cancel ہوئی جانی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اور دیکھ لیجئے تو یہاں پہ 6 آجائے اور پہ آجائے 1 یہ ہے 7 x 6 cancel ہو جائے value 1 x 7 یہ is question کا right answer ہو گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے یہ دیکھے پہلے 5 questions आप चलते हम लोग देखते है अपने next 5 questions लोग 5 questions देखे चलिए अगले 5 questions लिकर आया है इनको कैसे करना है तो question number 10 आपका a equal to लिखा है एक set के अंदर 2 3 दूसरे set में लिखा है 4 5 तीसरे set में लिखा 5 6 और आस से कहा गया है कि a cross b intersection c में elements होंगे number of elements जो होंगे वो कितने होंगे तो देखे काफी आसान है बस आपको यह समझना से से पहले b intersection c क्या है तो b intersection c का मतलब होता है कि दो common element है आप उसको लिखे तो अगर तो मतलब अगर हम इनका intersection निकालते है तो इसके अंदर cable क्या है आपका 5 क्योंगे intersection का मतलब होता है दो element दो set के विच में वो element जो common हो ठीक है तो common कितने है 5 ठीक है इसके दिया है B जिसमे number of elements M है तो अगर आप से कह दिया जाए कि A cross B अगर आप इसका निकाले ठीक है क्या निकाले A cross B तो इसमे element कितने होंगे तो इसमे elements होंगे M into N अगर A elements N है A कोई set है जिसमे elements N है दूसरा कोई set B है जिसमे elements M ठीक है तो अगर आप से कहा रहे कि A cross B या कि A cross B जाँ आप निकाले तो इसमे number of elements होंगे वो कितने होंगे आज का उसका आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा option A यानि 2 चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग चलते अपनी next question तो next question question number 9th लिखा हुए geometric mean से question है geometric mean से question आपको समझना जरूरी है क्योंकि अभी जो exam हुआ था इरफोस का उसने geometric mean से question पूचे गए तो आपको अभी क्या करना है arithmetic mean भी याद रखना है geometric mean भी याद रखना हर्मोनिक भी याद रखना उसके साथ यह सारे statics का पार्ट होता ठीक है नहीं यह सारे statics का पार्ट है ठीक है और statics में में मीडियन मोड माद विचलन मीन डेविशन स्टेंडर डेविशन मानक विचलन यह सारी इसे आपको निकालना है एक तीन नो सताइस डॉट 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 ठीकी पावर एंड का तो दिखिए वहाँ पर आपको बताया है कि कभी भी आपको geometric mean निकालना हो और जो नमबर आपको आपको तरम्स दिये हो वो सताइस में से नो को डिवाइड करेंगे तो इन मतलब हर एक में जो difference यानि की जो ratio मिला जिसको common ratio के नाम से जानते है सरवान उपात बोलते है ठीक है वो हर एक में common मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यह हमारी series GP है तो ऐसी condition में अगर आप से कभी गुड़तर माते पूछता है इसको हम लोग GM से लिखते हैं geometric mean तो वो आपका होता है first number into last number first number into last number आप फैला number ले 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 और अंतीव number ले 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 दोनों का multiplication कर ले ठीक है वही आपका क्या हो जाएगा geometric mean कर लाएगा तो देखे first number is 1 and last number is 3 की power n ठीक है तो 1 into 3 की power n ठीक है और इसका square root लेना है तो इस पर power 1 by 2 लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि root का मतलब 1 by 2 तो यह आगर कितना गया 3 की power n by 2 option number 1 यह इस question का answer हो जाएगा और ध्यान रखेगा यह formula आप कब लगाएंगे यह formula आप तब लगाएंगे जब यहाँ पर जो series दी गई हो वो already आपको GP में हो और अगर यह series आपको GP में नहीं होती है तो इसके लिए already हमने आपको formula बता हुआ है फिर एक बढ़ बता देते हैं कि कभी जिए metric में निकालना हो इसमें जितने भी terms हो अगर a1 into a2 into a3 dot 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 an तक है तो जितने भी terms होंगे उतने यहाँ पर root लगाए जाएंगे ठीक है n लिखा जाएगा यहाँ पर त्यान रखेगा ठीक है तो अगरा question हमारा question number 8 लिखा हुआ है कि find the value of minus 1 root के अंदर minus 1 4 and plus 3 ठीक है फिर लिखा i की पावर 41 फिर लिखा i की पावर minus 257 और यह बोला गया है कि यहाँ पे यहाँ पे लिखे है यह आपका एक natural number natural number का मतलब है प्राक्तिक संक्या है इसका मतलब है कि हम कोई भी natural number यहाँ पे ले सकते है सभी के लिए यह जो condition है वो आपकी true होगी तो हम यहाँ पे n नहीं रखेंगे अब इनकी जिगए कुछ रख लेते है हमने n का मान 1 रख लिया यानि कि कोई भी एक प्राक्तिक संक्या हमने लख ली जो इसका मान सबसे आएगा वह यह इससे भी आएगा हमने यहाँ पे n की जिगए 1 रख दिया जैसे ही 1 रखा तो यह हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और क्योंकि root minus 1 की value i होती यह सभी को पता है कि root minus 1 कहीं लिखा होता है तो हम इसको i लिख देते है ठीक है तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे i लिख देंगे और यह हो जाएगा minus i क्योंकि यह तो i हो गया और इसके आगे minus लगा है कि power 7 ठीक है into में देखें तो i की power 41 और सबको पता है कि i की power 4 का मान क्या होता है तो हर वो value जो 4 से divide होती है उसकी value आपकी 1 हो जाएगी तो इसकी value है वो 40 तक तक 1 हो जाएगी यहाँ पे कितना बच्चेगा आपका केवल i बच जाएगा ठीक है प्लस i की power 257 लिखा है तो अगर हम इसको थोड़ी दिर कली नीचे ले जाए तो यह बन जाएगा 1 upon i की power 257 ठीक है और हमें पता है कि 256 जो 256 होगा वो 16 का square होता है इसका मतलब है वो force abuse भी होगा तो यहाँ पे केवल आपका बच्ची का क्या 1 upon i बचेगा और i कभी नीचे रखा नहीं जाता है उपर नीचे multiplication कराएगे तो इसकी दिए हम लोग लोग सकते है माइनस i क्योंकि लीचे i square हो जाएगा तो i square का मन आपका minus one होता है तो यह आपका बन जाएगा minus i यह minus i उठाते हैं और हम यहाँ पे रख देते हैं क्या रख देते हैं यहाँ नोग यहाँ रख देते हैं minus i ठीक है اوپسر نمبر اے یعنی کی زیرو اوکے تو یہ کوششن ایک بار اور سمجھنے کا پیاس کریے آپ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ n is equal to 1 رکھا تو یہ ہو جائے گا پاور 7 تو یہ ہم نے اس کو minus 1 کو root minus 1 کو آئی لکھ دیا تو iq minus iq power 7 ہو گیا ٹھیک ہے یہ minus iq power 7 ہو گیا iq power 40 1 میں iq power 40 تک اس کی value 1 ہو جائے گی iq power 1 بچے گا وہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 250 کو ہم نیچے لے گا ہے تو یہ plus کا ہو جائے گا 256 تک کی value جو ہے وہ آپ کی کیا ہو جائے گی 1 کیونکہ 256 جو value ہے وہ آپ کی force radius بھی لوگی یہاں i بچے گا تو 1 upon i ہوگا 1 upon i کبھی بھی i نیچے نہیں رکھا جاتا ہے کانجو کے mlf i کا multiplication کریں گے تو اس کو minus i لکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ minus i لکھیں گے یہ i اور یہ minus i آپ کا cancel 0 ہو جائے گا اس question کا answer complete آپ کا کیا بنے گا 0 تو اس question کا answer آپ کا 0 ہے یعنی کیا answer number a آپ کی اس question کا correct answer ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ چلتے ہیں اب next question تو next question ہمارا question number 7 دیکھیں اس کو ہم لوگ erase کر دیتے ہیں چلیے دیکھیں question number 7 لکھا ہوا ہے کہ alpha and beta are the roots of the equation x square plus kx plus 1 is equal to 0 then find the value of alpha plus beta alpha کی power minus 1 beta کی power minus 1 is equal to مطلب آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ alpha اور beta x square plus kx plus 1 برابر 0 کے دو مول ہیں ٹھیک ہے کیا ہے دو مول ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی value بتانی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بتایا کہ دیکھات سمیل کر کے ہمارے اگر دو مول ہوتے ہیں تو اس میں سے ہم دو relation نکال سکتے ہیں ایک ہوتا ہے sum of roots جس کو ہم alpha plus beta بولتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا product of roots جس کو ہم لوگ بولتے ہیں alpha into beta ٹھیک ہے جیسے ہم alpha plus beta یہاں سے find out کرتے ہیں اگر ان کے roots alpha اور beta ہیں تو تو alpha plus beta ہوتا ہے minus کا b upon ہے جس کو ہم لوگ اس سے compare کرتے ہیں x square plus bx plus c پرابر 0 سے compare کریں گے تو دیکھیں minus b یعنی کی آپ کو b کی value k مل لائی ہے تو minus k ہو جائے گا یہ اور اس کے بعد میں upon میں a ہوتا ہے تو a تو ہے نہیں آپ کیونکہ 1 ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں c نکال لے یعنی alpha into beta نکال لیتے ہیں جو کیا آپ کا ہوتا ہے c upon ہے تو c ہمارا 1 ہے تو alpha beta آپ کا c 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو value نکال لیتے ہیں alpha plus beta اور یہ alpha کے پاہر minus 1 کا مطلب ہے 1 upon alpha 1 upon beta l sim لے لیتے ہیں تو اوپر آ جائے گا alpha plus beta اور نیچے آ جائے گا alpha into beta ٹھیک ہے اس کی value آپ کو k دی گئی minus k تو minus k ہو minus k آپ کو minus minus ہو جائے گا plus کا k square اور اس کی value 1 دی گئی تو answer اس کا کیا بنے گا answer آپ کا نکال لکھے آ جائے گا k square option number a correct ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی question آپ کے ایک ساتھ سے پوچھے جانے ہیں ٹھیک ہے اس question کہاں سر آپ کا k square ہوگا آسان question تھا چلیے پہلے question طرف چلتے تو first question ہمارا ہے یعنی کہ question number six اور یہ ہمارے آج کی اس ویڈیو کا last question ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے اس ویڈیو کا آج کا last question ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے پھر سے 10 یا آب question discuss کیے اور یہ ہمارا seventh part تھا ٹھیک ہے چلیے تو P 32 6 K 6 32 6 find K آپ کو بتانا ہے کہ K کی value کیا دیکھیں کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں آپ نے formula پڑھا ہے permutation کا NPR ٹھیک ہے permutation کا NPR اس کو ہم نے لکھ سکتے ہیں کتنا P NR ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہوتا ہے factorial N upon N minus R ٹھیک اس کے بعد ہم اس کو NCR لکھ دیں اس کو ہم نے لکھتے ہیں CNR ٹھیک ہے تو اس کی ہوتا ہے ہمارا factorial N upon R اور N minus R ایسے اس طریقے یہ ہمارے generally formula ہوتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم کیا کریں یہ values اٹھا کے اس کی یہاں پوٹ کر دیں اس کی جگہ یہ values یہی تو لکھی ہے اس کی جگہ یہ پوٹ کر دیا جائے تو آپ کو یہاں سے relation ملے گا NPR is equal to factorial N factorial R اور NCR ملے گا ٹھیک ہے اس طریقے relation ملے گا اس کو measure لیا تو اس کی لکھ سکتے اب یہاں پہ چاہیں تو یہ لکھ دیں کیا P NR factorial R اور C NR ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں دھنگ سے دیکھیں تو آپ کو سیدھے سیدھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ R کی جگہ کتنا لکھا ہوا ہے 6 تو یہاں پہ 6 لکھا جائے گا تو یہاں پہ لکھیں گے تو 6 factorial ہو جائے گا اور مطلب یہ value کس کی ہو گئی K کی تو K کی value ہو گی 6 factorial 6 factorial 7 20 اس کو اگر آپ solve کریں تو 6 5 4 3 2 1 1 اس کی value کتنی جائے گی 7 20 اس کوششن کا آنسر آپ کا option number D کافی اچھا کوششن تھا ایسے کوششن exam میں آپ کے پوچھے بھی گئے ہیں NDA میں کئی بار کوششن پوچھا گیا AA میں آسکتا Air Force میں آسکتا SSR میں آسکتا ہے تو آج 6 ویڈیو لوگوں 10 کوششن کی دیکھیں آپ کو کیسے لگے ہمیں جرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک سیئر کریں تو آج لیے تک بھائی